ہیلو سر مائی نیم اس ٹیگو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایچ ٹی ویڈیو مل سکیں ٹیٹوریل کی انفرمیشن علی سر دیں گے ہم اسلام علیکم ویلکم تو دی ایم ایم سٹوڈیو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی کرکٹ دوزار ساتھ کمپلیٹ پیچ میکنگ کوہس کے لیسن نمبر ٹونٹی سیون میں میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں سپرین آپ نے پڑھ لیا ہوگا آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی اس میں ہم نے گیم کے مینیو کو چینل کیا تھا گیم کا جو مین مینیو ہوتا ہے اس کو ہم نے موڈیفائی کیا تھا اس میں جتنی جتنی چیزیں ہم نے ڈالنی تھی وہ ہم نے ڈالی بیگراؤنڈ کو چینج کیا اس کے بعد کافی سارے لوگوز وغیرہ تھے وہ بھی ہم نے چینج کیے پلیئر کے پکچر ڈالنے لے ریئر لائف پکچر ڈالی اس کے بعد انیمیشن بورڈر کو ہم نے کریئٹ کیا سارا کچھ ہم نے اوکے گار لیا تھا ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے فرینڈ وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا گیم پلی ہارڈ یعنی کہ گیم آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ زیرو سیون دوزار جو سات کرکٹ ہے اس کی ایک بس چھوٹی سی جو پروپلیم وہ یہ ہے سوری کہ وہ گیم اتنی ہارڈ نہیں ہے میں سکس بال پر سکس سکس سے بھی لگ جاتے ہیں بہت ہی ایزی ایک ڈریکشن میں آپ سکس سکس سے لگا سکتے ہو تو وہ مزا نہیں آتا گیم کا جو ریئر لائف میں گیم ہوتی اس کا مزا نہیں آتا تو آج کس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے گیم کو ہارڈ بناتے ہیں اور گیم کو ہارڈ کور کرنے کے لیے تین چیزوں کی موسٹ ایمپورٹن ضرور رہت ہوتی ہے آج صرف ایک فائل کے بارے میں ڈسکس کروں گا کیوکہ ٹیٹوریل لمبا نہ ہو جائے اس سے پھر نیکسٹ اور اس کے بارے تین چیزیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ کون کون سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتی ہے کون فگر فائل ٹھیک ہے جس کے ذریعے گیم ہارڈ بنتی ہے ٹوٹلی ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک فائل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد باقی دو چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ویلن گوڈ ادر وائز کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم نے موڈیفائی جو فائل ہوگی من کون فگر والی فائل اس کو ہم نے ایڈڈ کریا گیم کو ہارڈ ہم نے کر لیا اگر آپ مزید مطلب گیم میں ایک ریل جان ڈالنا چاہتے ہو تو آپ کو دو چیزیں اور ضرورت پڑے گی ایک آؤٹ فیلڈ جو مین فیلڈر ہوتی ہیں نا وہ والے بیسیکلی گیم جو کرکٹ زیرو سیون ہے اس میں جو ڈیفالٹ پلیئر ہوتی ہیں آؤٹ فیلڈ میں وہ ٹوانٹی آور کے بعد فیلڈ میں بھیلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے مرضی سے بھی فائف آورز یا سکس آور جیسے کہ پاور پلی ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق کہ اپنے پلیئر کو اور جسٹ آؤٹ فیلڈ میں باہر کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی آؤٹ فیلڈ ایڈیٹر کی وہ ہم نیکسٹ ٹوریومیٹ کریں گے صرف میں بتا رہا ہوں گائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو وہ بھی ہم اس میں لے کے آئیں گے اور نمبر سی پر جو چیز ہوگی وہ ہوگی فرینڈ شورٹ سلیکشن شورٹ ایڈیٹر کہ شورٹ کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں جو ہر بول پر نہ لگے اور اس کو موڈیفائی کریں گے تیسرے ٹیٹوریومیٹ ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے جو ہمارا مین کام ہے نا گیم کو ہارڈ کرنا وہ دو آپشنل ہے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کرنا چاہو کرو نہیں کرنا چاہو وہ آپ کی مرضی لیکن جو آج ٹیٹوریومیٹ بتانے جارہا ہوں وہ اس کا مین پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے گیم اتنی ہارڈ میں آپ کو بتا کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے پریکٹیکل اتنی ہارڈ ہوگی کہ آپ خود اس کو بناوگے اور خود ہی آپ سے پلے نہیں ہوگی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریومیٹ کو سب سے پہلے میں جہاں سے نوڈ پیڈ کو اپن کرتا ہوں سپرین لیسن نوبر ٹوئنٹی سیمن ہاو ٹو میک گیم پلے ویری ہارڈ انڈی سٹوریا وہ لارن آباوٹ ہاو ٹو میک گیم پلے ویری ہارڈ اوپن پریش فائل فریش لسٹ یا فریش فائل جو بھی یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے دی ہوا یہ پروائیڈ ہے آپ کے پاس انڈ فائنڈ کان پیگر فائل ٹاپ آف دی لیسٹ ان فریش لسٹ فائل یہ آپ کو ایزی لی فریش لسٹ میں ٹاپ پر مل جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کون پیگ یہ جو فریش لسٹ ہے آپ کی اس کے ٹاپ پر ہی آپ کو مل جائے گی یہ بیگ فائل ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو نکال لی نا میں نے آر ریڈی ڈیسک ٹاپ پر نکال کے رکھی ہو یہ ٹھیک ہے کوپی کوڈ اینڈ فائنڈ بیگ فائل ڈریک آن ڈیسک ٹاپ ڈیس فائل پارمیٹ ڈوٹ بیگ میں نے آپ کو گزایا بیگ میں بند ہوگی بیگ فائل میں ٹھیک ہے اوپن این بیگ گوئی ساوٹ پھر اینڈ ایکسپورٹ آل فائل این اف آلڈر ایسی ٹو ایڈیٹ نوٹ پیڈ بہت ایزی نوٹ پیڈ کے زیادہ اس کو ایڈیٹ ایڈیٹ کر سکتے ہم ٹھیک ہے ایڈیس ویری ایزی میٹھر ٹو میک گیم ہارڈ جس اوپن ون فائل اینڈ انکریز گیونگ ویلیو ہیاریز فائل کوڈ یہ کوڈ بھی دیا گیا ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ بھی آپ کو بتائی گیا ٹھیک ہے تو انکریز یہاں پہ لفظ آیا انکریز کچھ چیزیں ہیں جن کو انکریز کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈکریز کرتے ہیں کیسے اب ہم اپنے پریکٹیکل پر چلتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے یہ کوڈ کو کافی کر لینا ٹھیک ہے کافی کرنے کے بعد بیگ فائل میں آنا یہاں سے آپ نے اس فائل کو سرچ کروانا ہے آمین اوپن کروا کے کافی کر لینا ٹھیک ہے یہ کافی ہوگی میرے پاس آر ایڈ یہ ہے یہ چینچ نیم فولڈر میں یہ دیکھیں میں پھر بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ ہوگی اوکے فرنڈ اب یہاں پہ ایک اور فولڈر میں کریٹ کرتا ہوں ڈسٹوپ پر اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ڈیم پلے اوکے ہمیں کیا کرتا ہوں بگ گوی سافٹ ویر کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اوپن چینچ فولڈر کے اندر یہ ہماری فائل ہے یہ دیکھیں اس میں ٹونٹی فائی فائلز ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایزی ایزی ہارڈ ہارڈ نارمل نارمل ویری ایزی ویری ایزی ویری ہارڈ ویری ہارڈ آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری فائلز کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اوپر والے چھوڑ گئی یہ ساری فائلز کو یہاں سیلیکٹ کر کے ایکسپورٹ کروانا ہے جو بھی ہم نے فولڈر کریٹ کیا ہے گیم پلے اس کے اندر یہ دیکھیں فینشڈ سیکسپولی ایکسپورٹیڈ ٹونٹی فور آف ٹونٹی فور فائلز اس کے اندرہ بھی یہ ساری فائلز آگئی یہ دیکھیں نوٹ پیڈ کی اس نے شکل اختیار کر لی ٹھیک ہے اب کرنا کیا فرین آپ نے جس ایک فائل کو موڈیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے جس ایک کو اور اسی کو آپ نے کوپی کرنا اس سارے کوڈ کو جیسے کہ میں اوکر جاتا ہوں میں یہ ویری ایزی کو ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کیا یہ ساری کی ساری فائلز ٹھیک ہے میں اگزمپل کر لیتے ہیں ان کو ہم نے اس کی جو ویلیو ان کو ہم نے چینجن جنجن کر لی ساری اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس ساری فائلز کو ایسے سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول اس سے کرنے اور اسی طرح باقی فائلز کے اندر آپ نے پیس کرنے چاہنا ہے ٹھیک ہے بس ان کو چھوڑ کے ون ڈے ٹین ون ڈے ٹون ڈی یہ کیا چیزیں یہ بھی میں آپ کو ہوتا ہوں گا ٹھیک ہے تو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک فائل کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں یہ آئی ایزی سی ڈاٹ سی ایف جی اس کو میں اوپن کر لے تو نوڈ پیڑ پر ایزیلی اوپن ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں تھوڑی سی یہاں پہ انفرمیشن دی گئی ہے فرین انفرمیشن کیا ہے ہیومن سٹروک ڈیفیکل یہ ہیومن کیا ہے یہ ہماری بات ہو رہی میں یوزر کی بات ہو رہی اس کی جو ڈیفیکلٹی اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی یہاں سے لے کے اتنی تک ٹھیک ہے اس میں ڈیفیکل لیول ہے سکور بیسک ہے اس کے بعد سٹروک ڈیفیکل لیول اس کے بعد بالز بالز فیس لیول ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ کتنی بالز فیس کرتا زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی زیادہ اس کے بعد بیٹنگ آرڈر لیول ہے یہ میں ساری ابھی آپ کو جب اس کو موڈیفئر کروں گا تو بتاؤں گا ساتھ ستین کی کیا فانگشنز ہے ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں بیٹ وینڈوز اب بیٹ وینڈوز کیا آتا ہے یہ ہوتا ہے جو بیٹ اس کی جو پلیٹ ہوتی ہے نا اس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ میں جب بالز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کوئی جو سینٹر میں ہو یا ایجیو والے لیول پر ہو من کورنر پر ہو یہ ساری وہاں پہ اس کو موڈیفئر نہیں کرنا کیونکہ یہ ایرر دے جا گا ہے نا اس کو نا اس کو اس کو کر سکتے ہیں یہ وینڈوز بیٹ وینڈو آئیڈیل سائز اس کو منیم کم سے کم رکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹنگ آہ بیس من پوزیشن اجسٹ اب یہ کہا ہے میکس من پوزیشن اجسٹ یہ کیا ہے جتنے زیادہ میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جتنا زیادہ کام اس کو رکھو گے بیس من جو فوٹ ورک کرے گا مین وہ کام رکھ کرے گا ٹھیک ہے اگر یہ ہے ڈیفورٹ آپ نے پلے کی ہوگی ڈیفورٹ اگر مین وائڈ والے بولر وائڈ ڈال رہے تو ہمارا جو بیس من اس کو اگر سٹاپ پر جائیں گے نا تو وہ وائڈ پر جا کے سٹاپ کرے گا مین اتنا فوٹ ورک زیادہ کرے گا تو جتنا آپ کام رکھو گے آپ کے لیے فیدہ ایک بیم اتنی زیادہ ہی اگریسیو ہوگی اچھی بنیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد بول اجسمنٹ یہ بول اجسمنٹ کیا ہوتی ہے آہ یہ آپ یہ سکو کہ ایک جگہ پر آپ نے جب بول ڈالی انا تو اسی جہاں پر ہی وہ رہتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سی پی یو سٹروک سیلیکشن یہ ساری کے ساری جتنی بھی یہ سی پی یو سٹروک سریکشن ہے ٹھیک اس میں سی پی یو بیسٹ میں کس طرح سے کھلتا ہے اس کی کیا کپیسٹری ہوگی کیا اس کا لیول ہوگا اس کی ڈیفیکلٹی بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں کتنی بال فیس کرتا ہے میرا تو یہ ہی ماننا ہے یہ ہی ماننا ہے کہ جتنی زیادہ فرینڈ آپ اس کو میں اس کی ڈیفیکلٹی ہے جو سی پی یو کی وہ کم رکھیں گے نا گیم میں اتنے زیادہ انٹریسٹ آئے گا وہ کیسے کیونکہ سی پی یو زیادہ اگریسیو طور پر کھلے گا مینک زیادہ سے زیادہ سکور کرے گا آپ نے وہ چیز کرنا ہوگا اور چیز کے دوران وہ آہ کچھ گیم ہارڈ ہوگی کچھ آپ سے پلے نہیں ہوگی تو اس طرح سے گیم زیادہ اچھی بنے گی ٹھیک ہے اس کو آپ یہ بھی میں بتاؤں گا کیسے کرنا ابھی تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ہم نے جو بنانا ہے میں جو موڈیفائی کرنی ہے ایڈیٹنگ کرنی وہ صرف اتنا تک ہے یہ بالنگ کرسل سائز بس اس سے لے کے اتنا تک گیم ہماری ہارڈ ہو جائے گی جتنا آپ چاہوں نیچے بھی آپ کر سکتے ہو میں روک نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے کر سکتے ہو چیک کر سکتے ہو چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے میں تو آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اب یہ کیا چیز ہے یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کچھ گیمیں ایسی ہیں میری پیچز ہیں کچھ سیادہ جو میں نے ہارڈ نہیں ہے فیک کرسل پوائنٹ جس کو بولتے ہیں یہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے فیک کرسل پوائنٹ ہے میں بولر بولڈ آ رہا ہے یارکر لیول پر ٹھیک ہے سی پی جو اور اچانک سے جیسی بول آتی تو وہ جو کرسل ہوتا ہے وہ یارکر سے ہٹ کے کہیں اور جلا جاتا ہے یا گوڈ لینگ پر ہوتا ہے تو چانک وہ یارکر پر جلا جاتا جاتا جیسے تو جو بیسٹ میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے یہ ہے وہ اس کا لیول جتنا زیادہ رکھیں گے میں یہ نائنٹین ہیں اوپر والا بھی اپنے نائنٹین رکھنا جتنا کم رکھیں گے اتنی وہ بھی کم فیک بنے گا اس کو فیک پوائنٹ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ لگی اب میں اس کو موڈی فائی کرنے جا رہا ہوں تو غور سے دوبارہ سے سنیے گیا human short difficulty number one یہ والا difficulty level اب دیکھیں یہ very easy ہے یہ آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے easy اس پر یہ دیکھیں difficulty zero point zero 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 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ usually zero point zero point zero zero difficulty means there is no difficulty at all mean یہاں پہ zero zero ہے تو کوئی difficulty نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں اس zero کو یہ والے zero کو ڈاٹ کے انڈ والے پہ یہاں اس کو ختم کر کے five لگاتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا 50% 50% اب difficulty آئے گی human میں تو میں 50% نہیں کرتا میں اس کو zero کر کے یہاں پہ ایک یا دو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دو سو پرسنٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں دو سو پرسنٹ اب difficulty آئے گی جتنا زیادہ رکھو گے اس کو اتنی difficulty زیادہ آئے گی اتنی بھی نہیں رکھنی کہ آپ دس بیس ڈال دو نہیں صرف figure just one figure والے ہنسے ہوں میں دس بیس نہ ایسے نہ ہوں اس جگہ پر آپ nine 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 ڈال سکتے ہو ادھر ٹھیک ہے لیکن ادھر آپ نے صرف single nine تک آپ نے رکھنا کام ٹھیک ہے میں نے جیسے two ڈال دیا اس کے بعد بس score اب یہ کیا چیز ہے score اس کو تو آپ ایسی level اس کو چھوڑ دو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کیا score باز یہ ہے جی this is the scoring difference between top order middle order lower order and tail and the best man in the team example all over difference between quality teams and less quality team اب میں نے جو کہا پتہ نہیں آپ کو سمجھ لگی کہ نہیں لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمز کے جو quality بتائی ہوتی جیسے کہ پاکستان آہ بیاسی میں ایٹی ٹو اور انڈیا ایٹی سکس جتنی زیادہ جس کے quality ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اچھا play کرے گی یہ یہ اس چیز کی بات کر رہے تو آپ اس کو لے بھی کرو اس کو اب چھوڑو اس کا مجھے بھی نہیں پتہ ٹھیک ہے نیچے جلتے ہیں score difficult level پر اب یہ کیا چیز ہے یہ بھی بالکل سیم difficult level والا ہی حساب ہے ٹھیک ہے جتنے زیادہ اس کی difficulty کم ہوگی یہ stroke difficult level کی اتنا ہی اس کی difficulty کم ہوگی جتنا اس کا point کم ہوگی اتنی difficulty کم ہوگی جتنے زیادہ رکھو گزنی زیادہ تو میں کیا کرتا ہوں اس کو بھی میں یہاں سے 00000 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں پہ one یا two two ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سا سا سیو کرتے جائے آپ اس کے بعد ball face level اب ball face level کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹی وی آور لے میں ایک سائٹ پر چھوٹی سی بار آ رہی ہوتی ہے confidence کی جتنے زیادہ score کرتا جاتا ہے اس کا confidence level اپر اپر ہوتا ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس کی بات کر رہی ہے اب دیکھیں if this value is zero point zero you may give your confidence quick after hitting few runs they are timing and place pretty easy mean اگر یہ zero point zero mean ہوگی یہ والی ٹھیک ہے تو آپ کا جو confidence level ہے وہ بہت ہی جلدی ہو جائے گا اوپر چلا جائے گا تو آپ کیا کرو اس کو بھی آپ بڑھا دو میں اس کو nine 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 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ save کرتے جاتے ہیں اب اس سے نیچے آتے ہیں بیٹن اور آ 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 batting line up the flexibility in the flexibility of the batting line up ٹھیک ہے it may look same to score bus but it is difficult ٹھیک ہے difficult جا different بول سکتے if higher this value mean the top order of the team will play very well and less this value means less flexibility in the team اب یہ کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ batting order یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیم کی flexibility mean اگر اس کی جو value ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا آپ کو اس کی value اگر high کریں گے نا جیسے کہ nine nine یا two تو اتنی زیادہ ٹیم اچھا کھیلے گی اور جتنی زیادہ کم رکھو گے اتنی flexibility بھی ٹیم کی کام آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کام ہی رکھنا ہے کیونکہ جتنی زیادہ flexibility رکھو گے تو اتنا وہ اچھا ٹیم کھیلے گی تو game کا hard کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کم کرنا ہے اس کو بڑھانا نہیں ہے تھوڑی سی دیکھا changing آئی نا باقی ساری چیزوں کو ہم بڑھا رہے ہیں اس کو اب کیا کرنا ہے اس کو کم کرنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے betting order level کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی flexibility کو کم کرنا ہے اب کرنے کیا کیا طریقہ ہے ایف zero یہاں پہ یہ دیکھیں zero ہے نا zero اب یہ دیکھیں nine two six six nine six اس کا مطلب ہے یہ سارے figure کو چھوڑو اس کو دیکھو تو یہ کیا ہے نائنٹین پرسنٹ betting flexibility ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے کیا کر دینا ہے very low کو کریں گے تو اس کی flexibility بھی کم ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جی پرس flexibility کو میں یہاں سے zero 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 اور ہنڈرڈ گار دیتا ہوں ٹھیک ہے flexibility game کی ٹیم کی جو ہے وہ یہاں سے اب کم ہوگی یا آپ simple اگر آپ یہاں پہ one لکھ کے zero 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 ڈال دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی جو ہے 10% ہے کتنی 10% flexibility ہے جس آپ نے آگے والا figure کو نہیں دیکھنا آپ نے جسٹ اس کو دیکھنا ٹھیک ہے 10% flexibility آ جائے گی یا کام بھی آپ رکھ سکتے جس کے میں نے بتایا اس کے بعد آ جاتا ڈال جی یہ والا option bet random level یہ والا اب یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ random level کیا ہوتا ہے یہ level وہ ہوتا ہے کہ جب situation بہت ہی difficult آئی ہو mean کچھ دو آوٹو اور زیادہ score پڑا ہو تو اس جگہ پر best man جو ایک ہوگا وہ کس طرح سے اپنا role play کرے گا ٹھیک ہے جسے بولتے ہیں آپ game winner player اس کی ability کیا بات ہو رہی ہے وہ اور سے سنیے گا میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے best man in the team play well on difficult situation higher this value mean more player in the team to play well on different situations ٹھیک ہے this pyramid is for only us and it also affect on auto play results mean اگر یہ زیادہ کریں گے اس کی value کو تو یہ کیا ہوگا یہ auto play پر بھی effect کرے گا mean جیسے آپ نے auto play کیا تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے match جیتا کہ بھی دے دے ٹھیک ہے مجھے پتہ تھوڑی سی سمجھ نہیں لگے گی لیکن اور سے اگر دیکھتے جو میں کیا کرتا ہوں بول کیا رہا ہوں تو کوئی problem نہیں ہے اس کو میں بھی آپ کو اس طرح کر رہا ہے انسانوں مجھے یہ سارا کیوں ہوتا ہے کیونکہ میں try کرتا ہوں ٹھیک ہے اب usually اگر آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی اگر یہاں پہ آپ 3 ڈال دو اور آگے 00 کر دو تو this is right پٹ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے select کروں گا یہاں پہ اس کی بھی آپ نے value of friend کیا کرنی ہے یہاں پہ low ہی رکھنی ہے بس اتنی میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور save پھر سے بتاتا ہوں اس کی آپ نے جتنی چاہیں high high رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے default چھوڑ دینا ہے اس کی بھی اپنے high رکھنی ہے اس کے نیچے والے کی بھی اپنے high رکھنی ہے لیکن کم اس کی low رکھنی ہے اور اس کی بھی اپنے low ہی رکھنی ہے آگے آگے bat edge difficulty بیٹ کے ساتھ جو edge ہوتی ہیں اس کی difficulty کی بات ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوگا bat edge ابھی میں اپنے والا if this value is 0.0 اگر mean اس کی value یہ ہوگی 0.0 تو کیا ہوگا mean no edge at all in the game اس میں کوئی edge آئے گی نہیں اگر 0.0 رکھو گا تو کوئی بھی edge نہیں ہوگا basically 0.2 اگر it mean 0.2 رکھیں گے تو اس کا جو all over جو بنے گا وہ 20% بنے گا 20% edge in the game تو اگر 2 رکھنے سے 20% edge بنتی ہے تو میں یہاں پہ کیوں نہیں 9 کر دوں 90% ہو جائے گی edge ٹھیک ہے تو 90% edge بہت زیادہ difficulty level بہت بڑھ جائے گا تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے آگے میں چلتا ہوں جی bet sorry bet edge stroke پر ٹھیک ہے میری تھوڑی سینوں eyes کا مسئلہ ہے کم نظر آتا ہے اس وجہ سے اگر پڑھنے میں کچھ دکت ہو تو please آپ برا نہ ماننیے گا میں چاہیے بلکل same if this value is 0.0 there will be no edge during short played mean جب آپ shot کوئی play کر رہے ہو 6 لگانے کی کوشش کر رہے ہو تو اگر 0.0 ہوگی mean یہ ایسے تو کوئی edge نہیں آئے گا تو اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اگر level 0.05 کریں گے تو 5% بنے گا ٹھیک ہے کتنا 5% 0.0 اوپر والا کا 0.9 0.0 ہوگا تو 0 ٹھیک ہے اگر 0.9 لکھا ہوتا اس کا منطقہ 90% 10% اب نیچے والا کا کیا 0.05 تو اس کا مطلب صرف 5% edge during the short play ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 90% اب یہ دیکھیں 90% آ جائے یہ بس تھوڑی اس چیزیں رکھنے والی ہیں یاد ٹھیک ہے اور کوئی problem نہیں اس کے بعد bet edge average average کیا ہوگی if this value is 0.0 so there will be very chances of the there will be very high chances of the edge by setting this value equal to value of bet edge difficulty c 0.0 20% mean یہ بالکل same bet edge اس کے جیسے ہوگا ٹھیک ہے اس کی بھی value تو میں کیا کرتا ہوں اس کی بھی value کو میں 0.9 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب نیچے bet edge order اب اس کی کیا بات ہے یہ بھی میں کوئی جاتا ہوں if this value is 0.0 the edge will be disturbed to play all in the play in the line-up basically setting this up to 0.05 will less average top and middle order اب یہ ایک ہے اگر اس کو 0 اسی طرح ریننگ دیں گے mean 0.000 تو یہ سارے جتنے player top order سے لے کر tail ender یا lower order تک سارے کو edge پریشان کرے گی اگر اس میں تھوڑی بڑھا دیں گے آپ کو تو صرف اگر mean 0.05 کر دیں گے یہاں پہ میں کر کے دکھاتا ہوں 0.05 تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو کو جو best man ہوگا less edge ہوگی انتی بالکل less edge ہوگی middle order best man کی جتنے بھی middle order ان کی edge نہیں آئے گی اگر 0.05 کر دیں گے تو میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں default رہنے دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے نیچے آ جاتے ہیں جی bet edge اس کا کیا ہے if this value is 0.0 then there will be same amount of edge of all pitches mean یہ آ جائے گی بات اگر یہ 0.0 رہیں گے یہاں پہ تو ساری جتنی پچ پچ ہوں گے ساری hard dust damp green width یہاں پہ آپ کی وہ دکھائے گا so generally setting is the 0.01 will be trick 10% difference so اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے zero zero ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آ گیا گی اس چیز کی باری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو آپ نے یہی پہ leave چھوڑ دینا ہے یہ first two کو ٹھیک ہے میں نے بتا دیا ہے size کا یہ center یہاں پہ ball آپ کی ٹکرانی ہے اگر آپ کو یہاں پہ بڑھا دے گو تو bat کے ساتھ ball جو لگے گی وہ center میں نہیں لگے گی وہ ادھر ادھر کہیں لگے گی تو آپ نے اس کو leave چھوڑ دینا اس کا کوئی ضرورت نہیں اس کو بھی اپنے نہیں چھڑنا اگر چھڑنا ہے تو اس کو آپ three کر سکتے ہو two کر سکتے ہو one کر سکتے ہو میں یہاں پہ three کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ best man position adjust اب یہ کیا چیز ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ footwork پر کام کرتا ہے اب گاہ سے سنیے گا اس maximum position cover adjust by the best man to hit the ball یا to leave it less number of this value mean minimum footwork moment of the grease and high means maximum footwork moment adjustment on the grease سمجھ لگی جتنی زیادہ کم رکھو گا اتنا کم footwork کرے گا جتنی زیادہ رکھو گا اتنا زیادہ footwork کرے گا تو میں اس کو بھی zero کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اتنی کر دیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے اور ball اب نیچے چلتے ہیں اس کی maximum یہ ball adjustment کی اس کی آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے کام رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ best man ہے جو judge کرتا ہے ball کومن ball کہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ بلکل کم رکھ دو کہ player judge نہ کر سکے تو میں اس کی بھی سیم وہی بھی رکھتا ہوں یا zero کر دیتا ہوں یہاں پہ thousand thousand بلکل ہوکہ ہے ٹھیک ہے hundred بھی کر سکتے ہوں ہوکے جی آپ باری آگئی ہے سی پیز یو وغیرہ کی یہ کیا چیزیں ہیں اس کو تو آپ چھوڑو نا فرسٹ ٹھری کو ٹھیک ہے ball سی پی یو ball length stump best man اس کو آپ چھوڑ دو یہاں پہ آ جاتے ہیں سی پی یو بیسٹ منٹ بیسٹ منٹ ٹائپ اب یہ سی پی یو بیسٹ منٹ ٹائپ کے چیزیں اس کا بلکل سیم وہی طریقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ گھر سے سننے گا پی یو بیسٹ منٹ ٹائپ ہے ٹائپ دو اپنٹ ٹائپ ویسٹ منٹ ٹائپ اپنٹ انٹی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پی سٹ آنٹ ٹائپ ویسٹ منٹ ٹو ایٹی کریس ویل بیٹ less these value less aggressive ٹھیک ہے and higher this value higher aggressive جتنی زیادہ یہ کم رکھو گے اتنی زیادہ aggressive ہوگا اور جتنا کم اس کو کرو گے اتنا زیادہ کم وہ aggressive ہوگا کم short کھیلے گا یا اچھی طرح سے نہیں کھیلے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ چاہو تو بڑھا سکتے ہو میں یہاں پر 50% کر دیٹ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اس کی یہ کیا چیز ہے یہ ہوگا سی پی یو ریوارڈ اب یہ کیا چیز اب یہ سی پی یو ریوارڈ کیا ہوگا اس کی میں ابھی گوہر سے سنیے گا the all over betting approach by the cpu higher these values cpu play aggressively according to the match situation mean اس کی اگر اس کو بھی ہائی کرو گے تو جیسی difficult situation میں وہ اور زیادہ اچھا aggressively کھیلے گا ٹھیک ہے اگر کم کرو گے تو وہ mean کام ہی کھیلے گا ذرسی بات ہے تو اس کو بھی آپ نے بڑھا دینا اس کو بھی میں 50% کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آگیا جی cpu contact horizontal vertical اس کو بھی آپ leave کر دونے اس کو بھی نہ چھوڑو ٹھیک ہے cpu randomly اس کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے cpu random کی بات ہو رہیا یہ بلکل جیسے ہم نے یہ human کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی بلکل اس کی بارے میں پڑھا تھوڑا سا ult ہے اس کی aggressiveness جتنی زیادہ mean value کرو گے اتنا ہی player جو انا difficult situation میں اچھا کھلے گیا تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں 20 37 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بس چیک کرتے جانا بڑھاتے جانا اتنی زیادہ اب difficulty آ گیا اب یہ difficulty کیا ہے آپ کو پتہ ہے جتنی زیادہ difficulty کریں گے اتنی زیادہ بلکل سیم جیسے ہم نے اوپر کیا یہ والا اتنی زیادہ difficulty اس کو پیش آئے گی لیکن میری مانو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کم سے کم رکھنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں میں جی zero 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 میں ہنڈر پرسنٹ بس یہ ہنڈر پر پوائنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کچھ پوائنٹ ہے اتنی سی میں نے اس کی یعنی کہ اس کی difficulty میں نے کوئی بھی نہیں رکھی ٹھیک ہے اس کو بھی اب بیسٹ مین ٹائپ ٹو اس کو بھی اب بیسی چھوڑ دو ٹھیک ہے اگر سی پیو بول فیسٹ یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بھی ناب چھوڑو اس کو بھی رینے دو ٹھیک ہے جی سارا کچھ ہو گیا اب آگر سی پیو ریکویسٹ اب یہ ریکویسٹ کیا چیز ہے یہ سی پیو ریکویسٹ ہے جو یہ سیم ہے آپ اس کو بھی 50% کرتا ہوں یہ آپ کو ایک فائدہ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز آگیا اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ فیک پوائنٹ بنانے کے لیے میں اس کو بھی 90% ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے یہ کیا ہے ہماری گیم یہاں پہ ہوگی ہارڈ اس کو سیو کرو ٹھیک ہے یہ سارے کی ساری ویلیو میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں اس کی کیا ہوگا اس کی سچویشن جتنی زیادہ بڑھاؤ گا اتنی ڈیفکلٹی زیادہ آئے گی ٹھیک ہے اس کو ہم نے ویسی لیو چھوڑ دیا تھا اس کو بھی آپ جتنی بڑھاؤ گئی اتنی زیادہ جتنی کم کرو گا اتنی کم ڈیفکلٹی شورٹ میں آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بال فیس لیول مختلف سیچویشن میں مختلف پلیئر رول ادا کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام ہم نے رکھنی تھی یہ بھی کام رکھنی تھی رینڈم اس کے بعد یہ ایج وغیرہ کی بات ہو رہی تھی نیچے میں نے سارا آپ کے سامنے کر کے بتایا ٹھیک ہے تو اب اپنے کیا کرنا اپنے کنٹرول اے سے سارے کو سیلیکٹ کرنا کوپی تو یہ ہم نے کریئٹ کیا ٹھیک ہے یہ ایزی اس میں آ جانا رائٹ کلیک ساری کنٹرول سیلیکٹ آر یہاں پہ آپ پیسٹ کر دو جو بھی آپ نے موڈیفائی کی یہ بھی پیسٹ اس طرح آپ نے یہ آپ چاہو تو ہارڈ والے کو لیو کر سکتا ہوں نہیں اس کو آپ ہارڈ جو آریڈی ہارڈ بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کو نارمل میں آ جاتے ہیں یہاں پہ میں سیلیکٹ دلیٹ اور اپنی ویلیو دو ڈال دیتے ہیں جو بھی ہم نے کریئٹ کی ہے سیو ٹھیک ہے دوسرے بارے نارمل پاریس کو میں سیلیکٹ آر ڈلیٹ اور کنٹرول بھی اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اپنی ویلیو جو ہم نے ابھی بنائی ہے اوکے یہ بھی آ گیا ویری ایزی اس کو ویری ایزی اس کو بھی آپ کیا کروں سیلیکٹ ڈلیٹ ویلیو اور یہاں پہ پیسٹ سیب یہ بھی ویری ایزی کنٹرول ہے ڈلیٹ کنٹرول بھی اپنی ویلیو پیسٹ سیب اسی طرح ویری ہارڈ ویری ہارڈ یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایزی پر آج ہو پھر سے نیچے والے اس کو بھی آپ سیلیکٹ کرو ڈلیٹ اور اپنی ویلیو پیسٹ ایزی والے کو آپ نے زیادہ ٹارگر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ رہ گیا کیونکہ ہارڈ تو آرڈی ہارڈ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہارڈ ہارڈ نارمل نارمل میں بھی آپ دوبارہ سپیس کر دو ایسی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی سیکھوئی چیز دوسروں کو بتائے کیونکہ میں بھی یار اس سیچویشن سے گزر چکا ہوں مجھے بھی کوئی نہیں بتاتا تھا تو اس لیے میں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے میں نے اور جتنی بھی بھی ہماری ویلیو پیسٹ کر دی اب اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے مالی ہے وہ کیا چیز ہے وہاں یہ لکھا ہوگا ون ڈے ٹین ون ڈے ٹون ٹی ون ڈے ٹون ٹی فائف آورز کی بات ہے اگر میں ون ڈے ٹون ٹی اس کو میں اوپن کرتا ہوں ٹین آورز تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری سی پی یو کی ہے فائلز میں آپ کو بتاؤں گی جتنی بھی ہے یہ یہاں پہ ہمارا کوئی جو پلیئر کا کوئی کام نہیں ہے یہ ساری سی پی ہو کیا ہے ٹھیک ہے اب رن ریٹ زیرو ٹو ٹین ون ٹو ایٹ ٹو نائن میں یہ رن ریٹ کی بات ہو دی ہے یہاں پہ جتنا آپ زیادہ رن ریٹ رکھو گے اتنا ایک آور کے اندر وہ ماریں گے میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں بڑھا دیتا ہوں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹون ٹی آمم یہاں پہ کر دیتا ہوں اٹھارہ نیچے انیس آب یہاں پہ میں انیس یہاں پہ، انیس یہاں پہ بھی انیس یہاں پہ بھی انیس اب یہ میں انہیں اٹھارہ ہاں بیس انیس کیئٹ می جن ایک آور کی بات ہیں میں ہیں ایک اور کے اندر یہ seus یڑ پی یو بیسٹ مین میں ہوگا وہ ہمیں رنز مارنے کی کوشش کرے گا ایک آور کے اندر بیس سے اٹھارہ دس آوروں میں ٹھیک ہے فائب سے ٹین آور کے اندر وہ میں ایک آور میں بیس بیس کی رنگ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ وہ سی پی یو کا بندہ جو ہوگا پلئیر ہوگا وہ کتنا زیادہ اگریسیو طور پر کھیلے گا اتنا زیادہ اگریسیو کھیلے گا کہ آپ حران رہ جاؤ گے کہ ہار بار پر وہ ہٹ مارنے کی کوشش کرے گا ابھی ہم جب بیگین پلئی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں اس کو بھی زیرو کر دیتا ہوں اب میں انڈ پر یہ دیکھیں شورٹ پروپر بلی ٹھیک ہے اس کا مطلب زیرو زیرو کریں گے تو زیادہ پلئیر جو ہے وہ اگریسیو ہوگے کھیلے گا اس کو بھی میں زیرو کر دیتا ہوں اس کو بھی ٹو کو ہٹا کے زیرو کر دیتا ہوں زیرو اب دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے ڈیفینسیو موڈیریٹ اگریسیو سکس اٹ اب جتنی زیادہ ویلیو بڑھاؤ گے اتنا زیادہ اگریسیو کھیلے گا میں نائنٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اس کا بھی نائنٹی پرسنٹ پلال میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ساری یہ چینجنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے نائنٹی یعنی کہ نائن نائن میں نے اینڈ والی ویلیو کھٹا کے نائن نائن دیکھ لیا ابھی دیکھنا یہ سی پی یو کا جو پلئیر ہوگا وہ اتنا زیادہ یہ برنڈم میکلنم اور اس کے بعد آئرن فنچ اے بی ڈی ویلیر ان سب کو ہماری گیم کاٹے گی اتنی زیادہ یہ سی پی یو کا بندہ پلئیر ہوگا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ہمارے لیے اتنی زیادہ ہی ڈیفکلٹی بڑھ جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اتنا رہنے دیتا ہوں اس کو میں سیو کر دیتا ہوں دس آبوں والے ایک کمین اٹھایا آپ نے سارے میں چینجنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری گیم ہارڈ ہوگی اب سیمپل آپ نے کیا کرنا فرینٹ آہ بگوی سافٹ بیر کو اپن کرو اپنی فائل کو دوبارہ سے اپن کرو یہ دیکھیں پہلے والے جتنی بھی فائلز ہیں اتنی تک اس کو ڈلیٹ کر دو اب وہ ڈیسٹ اوپ پر ہم نے گیم پلے کی نام سے فولڈر رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے یہاں پر ڈال دے جانا ٹھیک ہے ساری بلکل سیم ویسی ٹونٹی اب آگے یہ یہ دیکھیں انٹری ٹونٹی فائف ہوگی یہاں پہ اپنے ری بلڈ لازمی کرنا اوکے جی لو فرینڈ یہ ہماری جو گیم ہے یہاں پہ ہارڈ ہوگی اس کو میں کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اپنی گیم کے فولڈر میں لاکھ اس کو پیس کر کے گیم کو پلے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے گیم کو میں یہاں سے پلے کرتا ہوں سو فرینڈ گیم ہماری اتنی زیادہ ہارڈ ہوگی ہے نا کہ یہ مجھ سے بھی پلے نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلے میں بیٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بالنگ کر کے دکھاؤں گا کہ سی پیو پلے ہمیں کتنا دھوتے ہیں ٹھیک ہے ٹین آور میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹین آور ٹھیک ہے آپ کے سامنے پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں بہت مزا آئے گا گیم ابھی ہم نے ہارڈ کر لی اور جیسی آپ باقی دو آپشن میں نے بتائی ہے شروع شروع میں کہ آپ پیلڈ ایڈیٹر کو بھی آپ سیٹ کر لوگے شورٹ سیلیکشن کو بھی سیٹ کر رہے گا تو گیم آپ کی اب بھول جاؤ گئی سب کو کہ کیا وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے آپ خود اتنی زبردست کرو گئے تو میں کیا کرتا ہوں پہلے بالنگ سیلیکٹ کرتا ہوں ابھی دیکھنا بالنگ اتنی ہارڈ ہو گی کہ ہم سے کوئی شورٹ نہیں لگے گی ٹھیک ہے جیسے ہٹ ہم لگانے کی کوشش کریں گے یا تو وہ آؤٹ ہو جائے گا یا ایج ہوگی یا شورٹ نہیں لگے گی یہ بھی آپ دیکھیں بولر آ رہا ہے بال ڈالنے یہ دیکھیں فوٹ ورک بھی کم ہماری کلی بیچ والی اٹھ گئی ٹھیک ہے آپ کے سامنے فوٹ ورک اس کی جگہ پر اس نے رکھا لیکن بال ٹرنڈ ہو گئی ابھی دیکھنا ابھی میں اس کو ہٹ لگانے کی کوشش کروں گا اگر کس میں اچھی بیچ لگے گی نہیں تو نہیں یہ دیکھیں نہیں لگ رہی نہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہماری بیٹنگ ٹھیک ہے یہ ابھی فیک اپ آنٹ آہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے فیک اپ آہ پوائنٹ جو ہوتا ہے ابھی دیکھیں گوار سے دیکھنا اس سرکل کو یہ دیکھیں ادھر ہو گیا نو فوری اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو ہٹ نہیں لگ رہی ہماری اتنی گیم اگریسیو ہو گی ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے ایک اور شاٹ کھیل کے دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں ہیٹ لگانے کی یہ دیکھیں پھر سے ہماری جو کلی اڑ گئی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے فرینٹ میں کرتا ہوں جی بولنگ کو انڈینگ کرتا ہوں اب میں ان کو بول کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہمارے ساتھ ہوگا اب یہ آپ ٹیک ہی لینا جہاں پہ بھی میں بول ڈالوں گا وہیں پہ مجھے وہ سکس لگانے کی کوشش کرے گا میں یہ دیکھیں یہ اور کل ریول میں نے ڈالی ہمارے ساتھ ہوگا کیا یہ دیکھیں سی پی یو کے جو پلیئر ہے اس نے ہمیں ہٹ لگانے لگا دی بلکہ سکس ہی ہو گیا ٹھیک ہے جہاں پہ بھی میں ڈالوں گا وہیں پہ مجھے فور یعنی کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے جیسے میں نے بتایا ہے بیس سے اٹھارہ رنز پار آور یہ ہٹ لگانے کی کوشش کرے گا یہ کوئی رنز نہیں لے گا سنگل وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا یہ ڈاپ آڈر ہوگا وہ تو اب ہم پر ڈپینڈ کرتا ہوں ہم نے بالنگ کی سیریے میں دینی ہے کہاں سے ہم نے بچنا ہے میں جار کر اس کو ڈالتا مولا کیا ہوتا ہے آؤٹ ہوگا دیکھا اس نے اس کو سٹاپ نہیں کیا ہٹ لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ صرف ہٹی لگائے گا اب یہ ٹین آور ہم نے سلیکٹ کیا ٹین آور کے اندر میکسیموم اگر آپ صحیح طرح سے اس کو پلے کرو گے نا تو میرا خیال ہے یہ ڈیڑھ سو دو سو رنز آپ کو لگائے گا یہ سی پی یو کا جو پلیئر ہے ہر بال پر اس نے ہٹ لگانی ہے ہر بال پر میں ایک آور کے اندر یہ دیکھیں ایک آور ہوا تو اٹھارہ رنز اس نے ہمیں دے دیئے ہیں ہر حال میں چاہے ایک آؤٹ بھی ہو گیا لیکن اس نے کوشش کیا کہ اٹھارہ رنز ہیں جہاں پہ بھی اب میں اگر شورٹ لگا میں شورٹ پر رکھتا ہوں اس کو تو یہ تو ویسے بھی وائڈ ہوگی بہت اگریسیف بن کے یہ پلیئر کھیلیں گے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیٹوریئر پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آہ پچھلے کچھ چاندی ٹیٹوریئر رہ گئے ہیں آپ اس کے بعد یہ انڈ ہو جائے گا آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یہ ٹیٹوریئر بہت کی پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریئر میں تب تک کیلئے نافیز ٹیٹوریئر میں تک کیلئے گا